اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے اچھا کافی لوگ آج کل سوال کر رہے ہیں کہ کون سی کرنسی میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تو میں اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے آپ سب لوگوں کو آگاہ کرتا چلوں کہ اس وقت کرنسی خریدنے کا بہترین ٹائم ہے اور خاص طور پر پانچھے کرنسیاں میں آپ کو بتاتا ہوں جن میں آپ انویسٹ کریں گے تو آپ کو کافی اس میں فائدہ یا ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ کرنسی جب ایک ہائی لیول پہ چلی جاتی ہے تو اس کا واپس آنا جو ہے تیہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کسی نہ کسی طریقے سے کرنسی کو کنٹرول کرتی ہے یا اسے واپس اپنی جگہ پہ لے کے آئے گی تو اسی کے لیے میں آپ کو کچھ چیزیں ریکمنٹ کروں گا اور پریڈکشن کروں گا کچھ کرنسیز کی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس میں آپ کو میں کچھ ہنٹ دوں گا جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کونسی کرنسی میں اور کس وقت جو ہے انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آپ کو آنے والے وقتوں میں مختلف پریڈکشنز کرنسیز کی اور کرنسی کی انفرمیشن آپ کو ملتی رہے چلیں تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو اس کو سمجھانے کے لئے میں آپ کو جو ہے کمپیوٹر کی سکرین پہ لے کے جانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو میں گراف کے حساب سے سمجھا سکوں کہ جو بعد میں کہنے جا رہا ہوں اس کی کس حد تک مطلب جو اتھینٹسٹی ہے تو چلتے ہیں اپنے گوگل کی طرف اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے گوگل سکرین پہ تو میں نے یہاں پہ لکھا ہے یوکے پاؤنڈ ٹو پی کے آر اس کا ہم ون ایئر کا اگر یہ سو جو ریٹ پاؤنڈ کا آرہا ہے دو سو چھا سٹھ روپے اور اکتر پیسے آرہا ہے لیکن آپ اس گراف پہ کبھی بھی مت جایا کریں کیونکہ گوگل کا ریٹ آج کل مارکیٹ میں ویری نہیں کرتا اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں گوگل کا ریٹ آج کل ویری نہیں کرتا تو اچھا اگر آپ دیکھیں کہ یہ ون ایئر کا میں نے گراف نکالا یہاں پہ اور ایک سال پہلے جو پاؤنڈ کا ریٹ تھا دو سو پینتیس روپے چھاسی پیسے تھا جو آستہ آستہ سے انکریز ہوتا رہا لیکن اتنی تیزی سے نہیں لیکن جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ پچیس جولائی کو پچیس ساری چھبیس جولائی کو اس کا ریٹ ٹو سیونٹی تک بوسٹ کیا اور پھر سے یہ ڈراب ڈاؤن ہونا شروع ہوا اور ایک تو وقت ایسا آیا کہ پاؤنڈ جو ہے بلکل دو سو اٹھارہ پہ آ گیا لیکن یہ تھوڑی دیر تک ہی رہا اور پھر سے اس نے انکریز کرنا ہے ڈراب ڈاؤن کے بعد پھر سے انکریز کرنا شروع کیا اور اگر ہم ون منت کا اس کا حساب لگائیں تو ون منت میں آپ دیکھیں گے کہ پاؤنڈ جو ہے اگر آپ اسے صحیح طریقے سے دیکھ سکیں تو پاؤنڈ جو ہے ٹو فورٹی ون پہ تھا یہ میں ون منت کی آپ کو پریڈکشن بتا رہا ہوں کہ بارہ اکتوبر کو دو سو اکتالیس پہ پاؤنڈ تھا جو آستہ آستہ بوسٹ کرتا کرتا ٹو ففٹی سکس اور پھر سے تھوڑا سا ڈراب ڈاؤن ہوا اور پھر سے یہ بوسٹ کر کے ٹو سکسٹی ون پہ گیا کبھی بھی آپ یہ مت سوچا کریں کہ پاؤنڈ تو نیچے آگے اب اس کی ایکچول ویلیو ڈراب ڈاؤن ہوگی بیسیکلی ان کرنسیز کی جو ہے ڈیمانڈ کبھی بھی نہیں رکتی اور ان کرنسیز کی جو ہے اپنی ان کنٹریز کی اپنی پولیسیز ہوتی ہیں کہ وہ کبھی بھی اپنی جو ہے کرنسی کو ڈی ویلیو نہیں ہونے دیتی تو اس وجہ سے انہوں نے واپس اپنی اس پیک پہ لے کے جانا ہی ہوتا ہے جو اس کی ایکچول ویلیو ہے کچھ ٹائم کے لیے تو یہ ڈراب ڈاؤن ہو سکتی ہے لیکن مسلسل یہ نیچے نہیں رہ سکتی تو یہ آپ کو میں گراف کس دیا تھوڑا سمجھانے کے کوشش کر رہا ہوں اور اگر فائیو ڈیز کا آپ دیکھیں اندازہ لگائیں تو دیکھیں کہ فائیو ڈیز میں ٹو فٹی فائیو سے تھوڑا سا ڈراب ڈاؤن اوپر ڈراب ڈاؤن اور پھر یہ پیک پہ اپنی گیا ہے ٹو فٹی ایٹ اور مسلسل یہ انکریز ہو رہا ہے دوسری میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ کیوں یوکے پاؤنڈ بھی اس وقت انویسمنٹ کرنے چاہیے شاید آپ کو اندازہ نہ ہو تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت گورنمنٹ نے ایک پولیسی لانچ کی ہوئی ہے جس میں کرنسی کو جو ہے یو ایس ڈالر کو کنٹرول کیا گیا ہے مسنوی طور پر اسے کہا جاتا ہے ای کیپ اب ای کیپ کیا ہے ای کیپ بیسیکلی سٹیٹ بینک اور کرنسی ایک چینج نے مل کے آپس میں ایک پلیٹ فارم بنایا وہی پلیٹ فارم جو ہے یو ایس ڈالر کا ریٹ دیکھ کرتا اور آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ یو ایس ڈالر کے ریٹ کے ساتھ یہ تمام کرنسیز کے جو ہے ریٹ نکلتے ہیں تو اس لیے یہ جو گوگل پہ آپ کو ریٹ شو ہو رہا ہے یہ ای کیپ کی وجہ سے کیونکہ ڈالر کو تو کنٹرول کر لیا گیا دو سو پچپن روپے پہ سوری دو سو پچیس روپے پہ اور واپسی دو سو ستائیس تک ہے لیکن یہ کرنسیز بھی گوگل کو اسی پیرامیٹر کے اوپر شو کریں ٹو سکسٹی ون ایکچول جو یو کے پاؤنڈ کا ریٹ ہے وہ تقریبا ٹو سیونٹی کے قریب قریب ہے تو کبھی بھی آپ جب مارکیٹ میں بھی جائیں خرید و فروخت کرنے کے لیے تو کبھی بھی آپ جو ہے گوگل کے ریٹ کو اس کو دیکھتے ہوئے آپ اپنی خرید و فروخت نہ کریں بلکہ آپ اپنی لوکل مارکیٹ کا جو ہے اندازہ لگایا کریں تو مزید میری آنے والی ویڈیوز کا انتظار کریں کسی بھی کرنسی کی آپ کو پریڈکشن چاہیے ہو تو آپ ہمارے پیج کی اوپر آکے مزید اپ ڈیٹ لے سکتے ہیں یا آپ مجھے کمنٹ باکس میں میسج کر سکتے ہیں جس میں ہم آپ کو جو ہے مکل کرنسی کی پریڈکشن کے بارے میں اور جو ہے اس کی ویلیو کے حوالے سے آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی تو ہمارے پیج کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جو ہے کمنٹ باکس میں بھی ہمیں اپنی آراز سے آگاہ کرتے رہیے گا تو اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر